ان کے لبے رنگی کی نیتھا بڑے تھی جس نے اس سے کوئی کام وغیر خراب ہو جاتا ہے اور لوگ یہ کہاوت بھی بیان کرتے ہیں کہ تین تگاڑا کام بگاڑا ہوتا ہے لہذا کسی بھی چیز کو یہ تین کو کسی بھی چیز پہ اہمیت نہیں دیتے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دو مرتبہ یا چار مرتبہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور ایسا کرنا کہاں تک درست ہے تو جہاں تک شریعت کی بات ہے اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ معاملہ تین کا کرتا ہے کھانے پینے لینے دینے میں تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اور اس کو برا تصور کرنا یا پھر اس کو بدغمانی تصور کرنا اپشاگن تصور کرنا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا یہ جہالت ہے اور کم علمی ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے حدیث پاک میں اس کی ممانعات موجود ہے کہ بدغمانی سے مسلمان کو بچنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو تین کا عدد ہے نا یہ لوگ اس کو غلط نظریہ سے لیتے ہیں کہ تین تگاڑا کام بگاڑا حالکہ عدد تین کا یہ حدیث پاک سے بہت مرتبہ ثابت ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو تین مرتبہ ہی کیا تو اگر آپ اس پر غور کرے نا تو یہ تین کا عدد اچھا ہوتا ہے اس کو تو استعمال کرنا چاہیے اور یہ کہ تین تگاڑا کام بگاڑا یہ اپنے یعنی اسلام کے اندر ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے غیروں کے اندر نظریہ ہوگا تو ان کے نظریہ کو فولو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا تین کے معاملے کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ جان پوچھ کر معاملوں کو تین کے اوپر ترجی یہ سنت تین کی تعداد نہ بنتی اسی طرح وزور غسل کے اندر آپ دیکھیں کہ جو غسل میں جو غسل ہوتا ہے اور پانی وغیرہ بہانے کا سلسلہ اور وزور میں جو کلی ناک میں پانی دیتے ہیں تو اس کا سلسلہ بھی تین ہے تو آزا کو دھونے کا سلسلہ بھی تین ہے لہذا تین میں سنت شامل ہے تین کے عدد میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں تین میں کرنے میں سنت شامل ہے تو وزور غسل میں بھی تین مرتبہ ہوتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام نے تین تین مرتبہ اس کو فرمایا ہے بہت ساری باتوں کو کہنا تو اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ تین مہرز نہیں بلکہ یہ تو بہتر چیزیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسا اس پر حمل کیا ہے اس کے سب آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں کھانے کے بارے میں فرمائیں تو اس کے لیے بھی تین پانچ سات جیسے اید میں خجور وغیرہ کھا کر جانے کے تعلق سے بھی آپ نے سنی ہوں گے حدیثیں کہ تاک عدد میں اس کو کھا کے جانا چاہیے کہ تین خجور ہے یا پانچ خجور ہے یا سات خجور ہے تو اس سے بھی معلوم چلا ہے جو تاک عدد ہے یہ برے نہیں ہوتے اچھے ہوتے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نظریہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو لہٰذا تین کا عدد بہتر نہیں ہے اور جہاں پر یہ رواز ہو جس گھر کے اندر کے تین کو برا سمجھا جاتا ہو تو مہنس رواز کو ختم کرنے کے لیے ہر معاملے کو تین پر ترضی دی جائے مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے ایک چھوٹی سی مثال دے تو اگر آپ کو کھانے کا دل نہیں ہے اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ چلیے کھانا کھا لیجئے اور آپ کا دل نہیں ہے اور پھر بھی ہو جو جو جا کہ آپ کو ایک یا دو دیں تاکہ اس چیز کی اہمیت ہو کہ تین عدد برا نہیں ہوتا اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز آ جائے کہ تین جو ہے وہ برا نہیں ہوتا تو تین یہ مبارک عدد ہے حضور علیہ السلام سے حدیثوں سے کرنا ثابت ہے سوال مسلمان کو یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ وہ تین معاملے کرے اسی طرح کسی کچھ کہنا سننا تو اس کو تین دفعہ کہیں بچے سے کچھ بلوانا ہو تو اس کو کہیں کہ بیٹا دوبارہ بول تو اس کو بولیں کہ تیسری بار اور بول تو یعنی تین مرتبہ اس سے بلوائیں اس کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ تین بار کرنا چاہیے تین بار ہونا چاہیے تاکہ تین کو غلط سمجھنا یہ لوگ جو ہے نا بند کر دیں اور یہ اپنا نظریہ نہیں ہے تو اس میں کوئی کراہت اور حرض والی بات نہیں ہے عمل کر سکتے ہیں سارے معاملوں میں